نیوز پت پر آپ سوشل اڈڈا پر تھوڑا سا رکھتے ہیں اور آج کے مدے پر لوگوں کی رائے جانتے ہیں سوشل اڈڈا میں آج کا مدہ بیہار میں شرابندی سے جڑا ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے زہریلی شراب سے موت پر اپنا رخ بدل دیا ہے نتیش کمار نے گوشنا کی کہ بیہار میں اب زہریلی شراب پینے سے موت ہونے پر سبی پیڑت پریواروں کو چار چار لاکھ روپے کا معافضہ دیا جائے گا مکہ منتری نتیش کمار نے موتیہاری میں زہریلی شراب سے موت کی کھٹنا پر دکھ جتاتے ہوئے یہ بات کہی نتیش کمار نے کہا کہ صرف موتیہاری نہیں بلکہ اس سے پہلے دوہزار سولہ کے بعد سے جتنے لوگوں کی شراب پینے سے موت ہوئی ہے ان کے پریواروں کو معافضہ دیا جائے گا حالانکہ اس کے لیے سیم نتیش کمار نے ایک شرط رکھی شرط یہ کہ پیڑت پریواروں کو دی این کے یہاں یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ مرنے والے ویکٹینے شراب پی تھی جس سے اس کی موت ہوئی شراب بندی کو لے کر گھرے مکہ منتری نتیش کمار نے پہلے شراب پینے سے موت پر معافضہ نہیں دینے کی بات کہی تھی تب یہ بھی کہا تھا کہ غلط چیز پیوگے تو مروگے لیکن اب ان کے رکھ بدلنے پر یہ سوال اٹھنے لازمی ہے کہ یہ ان کے رکھ میں نرمی کہیں چھناپ کو دیکھتے ہوئے تو نہیں آئی ہے اب جس پریوار کا کوئی مرہ اس پریوار کے لوگ صاف طور پر یہ بتا دیں کہ بھائی یہ ہمارے پریوار کے لیے تھے اور کہاں سے لے لیے پی لیے اس کے چلتے مر گئے ہم لوگوں کو بھی کافی تکلیف ہے اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں صاحب سراب نہیں پینا چاہیے ہم سب لوگیں کو پریل کریں گے سراب نہیں پیئے اور یہ سب بات کر کے ایک لکھت طور پر بھیج دے گا دی ایم کے یہاں تو ہم نے یہ تیع کر دیا یہ لوگ ایک ایک چیز کا جس کا بھی ڈیتھ ہوا ہے اب سب تو دیکھ ہی رہے نا بھائی تو ایک ایک چیز کو دیکھ لیں گے اور کون گڑ بڑ کیا ہے جس کے چلتے اس کا ڈیتھ ہوا یہ سب چیز تو کری رہے لیکن پریوار بھی اپنا بتا دیں اور وہ کہ دیں یہ صاحب ہم لوگ سراب بندی کے پکش میں ہیں اور جہریلا سراب پیئے ہیں یہ دکھ کی بات ہے اور ہم لوگ بھی پریریت لوگوں کو کریں گے یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بھیج دے گا کہ ہم لوگوں کو تکلیف ہے تو ہم لوگ بلکل سرکار کی طرف سے اس کے پریوار کو ہم توچ لیں ہیں کہ ہم چار لاکھ روپیا اس کو ہم مدد کریں بیہار میں سراب بندی لاغ ہوئے سات سال ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ سات سال کا سفل سراب بندی کا سفل رہا ہے بیہار میں نہیں سفل نہیں رہا ہے اس لیے کہ آج کے تاریخ میں بھی کھولیام ہوم ڈیلیوری ہو رہا ہے اور جو گریب لوگ ہیں جو کہ مانگا نہیں کھج پاتے ہیں وہ جہریلا سراب پیئے کے مر رہے ہیں کیوں سفل نہیں ہو پایا کاران آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی بیہار کے ایک ناغریک ہیں اگر سرکار نے فیصلہ کیا کہ سات سال پہلے سراب بندی بیہار میں لاغو ہو تو سفل کیوں نہیں ہو پایا کیا لگتا ہے سفل اس لیے نہیں ہوا ہے کہ پرساسی اثر پر اس کا ایک گھٹ جوڑ بنا ہوا ہے جو کہ اوپر سے نیچے تک لوگ اس میں انبولو ہیں اور انہی اکان آج ہوم ڈیلیوری ہو رہا ہے اور لوگ جہریلا سراب پی کے مر بھی رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جہریلا سراب لوگ پی کے ہو رہا ہے جو لوگ پی رہے ہیں تو یوگی جی کی طرح ان کا بھی گھر دھا دے جیے نہیں بنائیں گے مطلب جو بلڈوجر موڈل ہے اس کو لگو کریں گے بلڈوجر بابا کو بلائیے یہاں بلا کے توڑوا دے جیے آپ بھی بلڈوجر بابا بنیا اس کا گھر توڑوا دے جیے جو سراب بنا رہا ہے جو ہریلا سراب اس کا گھر توڑوا دے جیے دوبارہ کوئی حمد نہیں کرے گا اس طرح کا قتم سرکار کو اٹھانا ہوگا نیتیس کمار جی نے جو بھی سوچا سراب بندی کے لیے کہ اس سے بیہار کا کیا اٹھان ہوگا عام پبلک پر کیا اثر پڑے گا یہ سارا چیز کچھ نہیں پڑا سرار کا اس منگلوں کے پروسی راجے سے سراب آ رہی ہیں جتنے پہلے لوگ پیتے تھے آج بھی پیتے ہیں گریب کے پہنچ کے باہر ہونے کے کارن وہ دوسرا راستہ کھوستے ہیں جہاں سے جس کو گلت سراب کہیے جہریلا سراب کہیے وہ لوکے چھپے پیتے ہیں بہت ایسے مزدور ہیں جو دینور ایسے کام کرتے ہیں جن کو رات میں چاہیے تو وہ اچھی چیز نہیں ملکے گلت چیز پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس کے بعد ہماری لیتا لوگ یا جو بھی پولیس ہے وہ ایکٹیبیٹیز اپنا کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو